فائنلی دوستو بی سی سی آئی نے جوہے وہ کافی عرصے کے بعد انتظار کرانے کے بعد جوہے وہ یہاں پر اپنے اسکورڈ کا اعلان کر دیا ہے کافی جوہے وہ سمیں لگا اسکورڈ کا جوہے وہ اعلان کرنے میں لیکن اب جوہے وہ فائنلی بی سی سی آئی نے جوہے اسکورڈ کا اعلان کر لیا آج میں بات کروں گا کہ کون کون سے کھلاڑیوں کو اسکورڈ میں رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا اور کون کون سے کھلاڑی اسکورڈ سے باہر گئے اور وہ بھی اسکورڈ سے باہر کیوں گئے اور کون کون سے کھلاڑی پلائنگ 11 میں کھیلیں گے اس پر تمہارا بھائی آج کھل کر NLS کرنے جا رہا تو دوستو میں ہوں ابرار اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا چینل کرکٹ زیرو 2.0 ایک جو ہے وہ ٹائم لگا تھا تب بی سی سی آئی کو جو ہے وہ اسکورڈ کا اعلان کرنے میں آج جو ہے وہ جیسی صبح اٹھا تو دیکھا کہ بھائی جو ہے وہ بی سی سی آئی نے اب اسکورڈ کا اعلان کر دیا تو میں نے سوچا بھائی ویڈیو جو ہے وہ بنائی جائے تو اسکورڈ کی طرف چلتے ہیں ابھی جو ہے وہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیپٹن کی تو کیپٹن جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے روئی شرم آئی رہیں گے ان کے بعد جوہو شمن گل کو بھی جوہو اسکورڈ کا حصہ بنایا گیا یہ دول جن کے اوپر رہیں گے اس کے علاوہ وراد کولی تو ویسے بھی جوہو اسکورڈ میں ہی رہتے ہیں ان کے بنا تو ٹیم جوہو چل ہی نہیں سکتی اس کے علاوہ جوہو شریعش ایئر کو جوہو رکھا گیا ہے ان کے کافی جوہو اسپینڈنگ کرنے کے بعد بات بات شریعش ایئر کا جو نام مارا تھا کہ بھئی رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا یعنی لیکن فائنلی جوہو انہیں بھی جوہو اسکورڈ میں رکھ لیا گیا ہے یہ جوہو ایک اچھی بات ہے جو پرفومنس دے رہا تھا اس کو بھی جوہو اسکورڈ میں لے کے آئے گیا اس کے علاوہ جوہو سوریا کو ماری آتا ون ڈیکج میں سمجھتا ہوں کہ اتن اچھے بیس مین ہے نہیں لیکن پھر بھی جوہو انہیں رکھا گیا ہے اسکورڈ کے اندر لیکن پھر بھی صحیح تلکت ورما جوہو ایک سرپرائز رہا یعنی کے بھارتی کرکٹ بورڈ کے لیے کرکٹ ٹیم کے لیے سرپرائز رہا تلکت ورما کا جوہو نام سننے میں نہیں آ رہا تھا کہ اسکورڈ میں ہوں گے یا نہیں لیکن اب جوہو انہیں بھی اسکورڈ کا حصہ بنایا گیا ہے لیکن یہ جوہو ایک سرپرائزنگ بات ہے انڈین فینس کے لیے کہ تلکت ورما جوہو کھیلنے لیفٹ آم جوہو اس زفعہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے جن کے بھارتی کرکٹ ٹیم میں لیفٹ آم جوہو بہت زیادہ جوہو بیٹر ہمیں دیکھنے کو بل رہے ہیں تلک ورما کی ایک اچھی پکتی پرفومنس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ جوہو کہل راول جن کا جوہو نام سننے میں نہیں آ رہا لیکن پھر جوہو فائنلی انہیں بھی جوہو اسکورڈ میں رکھ لیا گیا ہے وکٹ کیپر کے طور پر جوہو کہل راول بھی آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے ان کے علاوہ اشان کشان ہے وہ بھی وکٹ کیپر ہیں اور کہل راول بھی جوہو وکٹ کیپر ہیں اب ان دونوں میں سے جوہو کون کھیلے گا میں جوہو آپ کو صحیح طریقے سے بتا دیتا ہوں تو دوستو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اشان کشان کی جو اوڈی اے میں جوہو شاندار بیٹنگ ہے تو ان کو ہی جوہو میرے حساب سے کھلایا جائے گا کہل راول کو جوہو دوسرے وکٹ کے طور پر جوہو بٹھایا جائے گا بینج پر رہیں گے کیل راول اشان کشان تو کنفر میں پلائنگ 11 میں بھی اور پیرا مقابلہ بھی دیکھنا آپ اشان کشان کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے کیل راول کو جوہو زیادہ در ڈروپ کیا جائے گا اس کے علاوہ دیکھیں تو ہاردک پانڈے اسکورڈ میں رہیں گے رویندر جڈے جا کو بھی جوہو رکھا گیا ہے شاردل تھاکور شاردل تھاکور کا بھی جوہو کئی نام اوچ نشتہ لیکن پھر بھی جوہو انہیں بھی جوہو اسکورڈ کا حصہ بنا لیا گیا اکشر پٹیل کے حوالے سے تو کوئی ریپورٹ ہی نہیں تھی کوئی بول ہی نہیں رہا تھا کہ اسکورڈ کا حصہ ہوں گے یا نہیں لیکن انہیں بھی جوہو اب اسکورڈ کا حصہ بنایا گیا بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانت سے یا ان کے کاؤنسل کی جانت سے اب یہ دیکھنا ہوگا ایک اچھی پیک ہے نہیں میرے حساب سے تو ایک جوہو صحیح پیک نہیں کیونکہ آپ کو ایک لڑکا جوہو پلائنگ الیون میں بھی نظر آیا گا تو رائی ٹام جوہو ایک اور کھلانا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس جوہو پہلے جرڈے جا بھی موجود ہیں اگر جرڈے جا کی طرف جائے تو جرڈے جوہو ویسے بھی آل راؤنڈر ہیں یہ جوہو آل راؤنڈر نہیں ہیں چھٹے نمبر پر ویسے بھی جرڈے جا آ جاتے تو جرڈے جا کو جوہو پلائنگ الیون میں رکھا جائے گا اکشر پٹیل کی جوہو ہمیں کوئی جگہ بھی نہیں دیکھنے کو دکھائی دے گی یعنی کہ اکشر پٹیل بھی جوہو بینچ پر آپ کو بیٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ جو کہ کلدیپ یادب چلے کلدیپ یادب تو یار ایک زبردست جوہو پک چائنا مین یعنی کہ ہم جسے کہتے ہیں بولر شاندار جوہو پرفورمس رہی ہیں آکڑے رہے ہیں اوڈی آئی میں سال سنوزر انیس کا ورلڈ کپ دیکھ لیں وہاں جوہو شاندار جوہو بولنگ ہمیں دیکھنے کو ملی کلدیپ یادب کی طرف سے اس کے علاوہ جسپرید بھومرا کی جوہو کافی ٹائم بات واپسی ہونے جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم انڈیا کی جوہو بازو رہے ہیں یعنی کہ جسپرید بھومرا ٹیم انڈیا کے بازو ہیں اور ہمیشہ سے جب سے وہ بار ہوئے تو ٹیم انڈیا جوہو بولنگ لینڈ سے کافی عرصے تھے جو لڑکر آ رہی تھی لیکن آئینلینڈ کے خلاف جوہو انہوں نے شاندار بولنگ کی انہوں نے اب کم بیک کر لیا اور آپ کو جوہو ایشیا کپ میں جوہو جسپرید بھومرا کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے بھارتی ایک 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 فینس کے لیے جوہو شاندار نیوز ہے کہ جسپرید بھومرا آپ کو ایشیا کپ میں بھی جوہو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے فائنلی کافی عرصے بعد جوہو جسپرید بھومرا کو اسکورڈ میں رکھ لیا گیا اور جسپرید بھومرا اس پک جوہو جوہو تگڑی فارم میں بھی دکھائی دے رہے ہیں محمد شامی رکھا گیا ایک اچھی پیک محمد شامی محمد سراج کو بھی رکھا گیا دونوں جوہو ایک اچھی پیک دونوں کے جوہو شاندار ہمیں ہمیشہ صحیح بولنگ دیکھنا کوئی لیے فاز بولر کا جو ہے بارتی کرکٹ بورڈ میں جو ہے ہمیں کرکٹ ٹیم میں جو ہے ایک اچھا کومیلیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے چسپیت دورا کی جہاں وافسی ہو اس کے علاوہ محمد شامی محمد سراج یہ جو ہے ایک اچھی جو ہے وہ شاندار پکتی اس کے علاوہ پردیش کرشنا کا نام آ رہا ہے یعنی کہ پرسات کرشنا کا نام جو ہے وہ ہمیں نکل کے آ رہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ سکورڈ میں رکھا گیا چلو یہ بھی صحیح ہے لیکن جو ہے وہ شبمن گل کو جو ہے وہ پلائنگ ایلیون میں کھلایا جائے گا پلائنگ ایلیون کی میں بات کری رہا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلائنگ ایلیون میں بھی جو ہے ان کو رکھا جائے گا لیکن یہاں پر جو ہے وہ فائنلی ان کو رکھا گیا ہے پلائنگ ایلیون میں ان کو بھی رکھا جائے گا شبمنگل ہو گئے عشان کی شان یہ تو پکے ہی ہیں روز شرما ہو گئے وراد کولی تو ویسے بھی کھیلتے ہیں کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ رہنے والی آردک پانڈیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوریا کمار یادف کو جو ہے وہ زیادہ پانڈ نے اپنا جو ہے وہ چانس نہیں دیا جائے گا تلک ورما کو جو ہے وہ سوریا کمار یادف کی جنگہ رکھا جائے گا میں بھی اس حصاف سے دیکھتا ہوں کیونکہ لیفٹ آم جب جو کہ ٹیم میں ہوتا ہے تو انہیں مسئلہ ہوتا ہے شاہین چاہ فریدی تھے جب پاکستان سے میچ ہوتا ہے بھارت کا تو وہاں جو ہے وہ ایک مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیفٹ آم ایک اگر اپنر عشان کی شان رہے گا لیفٹ آم اگر نیچے بھی جو ہے وہ تلک ورما رہیں گے تو ایک جو ہے وہ شاندار کمبینیشن دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اپنا جو ہے وہ شاہین چاہ فریدی ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑا بہر لیفٹ آم کو جو ہے وہ آؤٹ نہیں کر پاتے میں سمجھتا ہوں کہ اسکورڈ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے بھارتی کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ رکھا ہے ایک شاندار اسکورڈ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا کافی جو ہے وہ انتظار بھی کرایا بھارتی کرکٹ بورڈ نے آج نہیں تو کل نہیں ہفتے کو پھر اگلے ہفتے کو ایسے جو ہے وہ میں خبریں سننے کو ملی پاکستان نے بھی جو ہے اپنے اسکورڈ کا اعلان کر دیئے تھا ان کا بھی جو ہے وہ کافی شاندار کومبینیشن رہا ایشیا کی جو پچھے سے ان کے حصاف سے جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنے اسکورڈ کا اعلان کیا تلک ورما جو ہے وہ ایک سرپرائز رہا کیونکہ تلک ورما میں جو ہے پرفومنس دیئے اس کے حصاف سے جو ہے وہ انہیں اسکورڈ میں رکھا گیا ہے جو سو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر کرکٹ کی یونز اپلیٹ آپ تک گھر بیٹے پوچھتی رہے